ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر آپ بھی ہم سے اپنا سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کو نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر اپنے سوالات ارسال کریں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو آوڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو کی شکل میں موصل ہوتے ہیں انہیں ہم جوابات کے لیے پہلے منتخب کرتے ہیں اس کے بعد ایڈیو سے سوالات منتخب کرتے ہیں اور آخر میں ہم تحریری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور ان میں جو سوالات ہم کو اہم محسوس ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس لئے آپ اسی ترتیب سے کوشش کیجئے کہ اپنے سوالات ویڈیو میں بھیجیں یا ایڈیو میں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم آپ تحریری شکل میں آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ ان باتوں سے خواتین مستثنہ ہیں وہ اگر سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو یا آئیڈیو میں بھیجیں وہ صرف تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں سوالات سے متعلق ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ سوالات آپ کے انتہائی مختصر ہوں کم سے کم الفاظ میں ہوں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سوالات اتنے لمبے ہمارے پاس آئے ہیں کہ وہ ہم پڑھنے سے قاسر ہیں ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے اس لئے ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جوابات بھی ہم آپ کو نہیں دے پائیں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے تو اپنے سوال کو کم سے کم الفاظ میں ہم کو بھیجیں اسی طرح سے ایسے سوالات نہ کریں جن کی کوئی ضرورت نہ ہو زندہ سوالات ایسے سوالات جن کی آپ کو ضرورت ہو یا کسی کے ضرورت ہو وہی سوالات کریں فرضی سوالات یعنی جو بات ہونے والی نہیں ہے یا ابھی تک نہیں ہوئی ہے اس سے متعلق کوئی سوالات ان کو نہ کریں ایک آخری چیزیں بھی کہ سوال کرتے ہوئے آپ سوال سے پہلے یا آخر میں کم سے کم اپنا نام اور جہاں سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ جگہ کا نام بتائیں ان اصولوں کی روشنی میں ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں جو اس کا صحیح جواب بنتا ہے وہ آپ تک پیش کریں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے اسے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے جوابات آپ کے سامنے حاضر کرتے ہیں جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے ویڈیو والے سوالات کو دیکھتے ہیں تو ہم نے آج بھی دو سوال منتخب کیے ہیں ویڈیو کے شکل میں جو ہم کو موصول ہوئے ہیں ان میں سے ہم پہلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمد اللہ علیہ ورکاتہ میرا نام محمد نبیم رازہ ہے اور میں حاجیپور کے ہار سے بول رہا ہوں میرے یہ سوال تھا شک سوال یہ ہے کہ جو بینک میں جو سوک کا جو پیسہ آتا ہے کیا اس پیسے کو کسی نون مسلم کو بینہ سواب کے نیت سے دیتے نہ چاہئے یا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سود کے پیسے سے متعلق سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بینک میں جو سود کی رقم جمع ہوتی ہے اس کا ہم کیا کریں کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے اس کو تصرف میں نہیں لاسکتے ہیں تو دیکھیں یہ بات تو ہم اور آپ بلکہ سوال پوچھنے والے سب جانتے ہیں کہ سود مسلمان کے لئے حرام ہے ناجائز ہے وہ نہیں کھا سکتا بہت ساری قرآنی آیات اور بہت ساری حادث موجود ہیں مسئلہ یہ کہ مجبوری میں کسی نے بیک میں اپنا ایکاؤنٹ رکھا ہے اس میں سود کی رقم جمع ہوتی ہے تو اس پیسے کا کیا کریں تو اس بارے میں بہت ساری بات کہی گئے لیکن جو سب سے بہتر اور مناسب بات لگتی وہ یہ کہ سود کا پیسہ کسی غیر مسلم کو دے دیا جائے اس کی دلیل صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ریشم کا کپڑا آ گیا تھا ظاہر ہے کہ وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز نہیں تھا پہننا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق عزی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور ان سے کہا کہ تم اس کو بیچ لو یا کسی اور کو پہنا دو یعنی کسی غیر مسلم کو پہنا دو اور بعض راتوں میں آتا ہے کہ عمر فاروق عزی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے ایک غیر مسلم بھائی کو اسے گفٹ کر دیا تھا تو اس حدیث سے ایک اصولی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز جو مسلمان کے لئے ناجائز ہے حرام ہے اور وہ فی نفس سے ہی نقصان دے نہیں بلکہ کسی اور چیز کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے لیکن فی نفس سے ہی اس چیز کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی شراب وغیرہ نہیں ہے تو وہ چیز اگر مسلمان کے پاس آ جاتی ہے جسے اسلام نے بین کر کے رکھا ہے حرام کر کے رکھا ہے تو ایک مسلمان اس چیز کو کسی نون مسلم کو گفٹ کر سکتا ہے دوسرے کو دے سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے وہ حرام نہیں ہے تو سود کا مسئلہ بھی اسی پر فٹ ہوتا ہے کہ سود کو اسلام نے بین کر کے رکھا ہے کہ سود آپ نہیں کھا سکتے ہیں سود حرام ہے ناجائج اس کام سے رکھ کے رکھا ہے لیکن اگر کسی مسلمان کے پاس کسی وجہ سے سود کے رقم آ جاتی ہے تو اب وہ کیا کرے تو اس حدیث کی روشنی میں وہ یہ پیسہ کسی غیر مسلم کو دے سکتا مسلمان کو تو نہیں دے سکتا گرچہ مسلمان ضرورت مند ہو غریب ہو پریشان ہو کیسا بھی ہو اس کے لئے اسلام میں ایک نظام رکھا ہے زکاة کا عطیات کا اس سسٹم سے اس کا تعاون ہونا چاہے لیکن سود کے پیسے سے نہیں لیکن ایک غیر مسلم جو غریب ہے جو پریشان ہے اور جو اس کا مستحق ہے اور ایک اچھا انسان ہے تو یہ سود کی رقم اسے دے سکتے ہیں آپ نے آخر میں جو یہ پوچھا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے خرچ کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ایک 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 وہ کتنا بھی متاجو اسے آپ نہیں دے سکتے کیونکہ مسلمان کے لئے سود حرام اور ناجائز ہے ایک بات صرف بعض علماء نے کہی ہے زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی مسلمان مرنے والا ہے یعنی کسی خطرناک بیماری مبترہ ہے اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو مر جائے گا اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے کوئی بیت المال اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی مسلمان اس کو پیسہ دینے والا نہیں ہے اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے لیکن ایک بندہ جس کے پاس سود کی رقم ہے وہ بھی اپنا اصل پیسہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن وہ سود کا پیسہ دینے کے لئے تیار ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں کوئی اس کے جان کا مسئلہ ہے تو جب جان کا مسئلہ آ جائے جان بچانے کی بات آ جائے تو پھر وہاں حلال حرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے اسے بچائے سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جب مسئلہ جان کا نہ ہو جان جانے کی بات نہ ہو بلکہ کوئی اور مسئلہ ہو کوئی اور پریشانی ہو تو اس پریشانی میں آپ کسی مسلمان کی مدد سود کے پیسے سے نہیں کر سکتے بلکہ یہ سود کا پیسہ بہتر ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیں امید دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو کی شکل میں جو اگلا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو مسئلہ بتایا یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس طریقے سوالات آئے ہیں اور کسر سے سوال آتے ہیں کہ ایسا شخص جو شرک میں مبتلا ہے بیدرت میں مبتلا ہے وہ مسئلہ پر ہے اس کے پیچھے نماز پر سکتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں یہاں پر یہ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کے آیتوں میں آیا ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اس کے عامال برباد ہو جائیں گے تو اگر شرک کرنے والے کے عامال برباد ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو شرک میں ملوی سے وہ مسئلہ پر کھڑا ہے کہ امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں تو اس کے جواب میں میں آپ کس سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دو چیزوں کا فرق اچھی طرح سے سمجھنے ایک چیز ہے کسی قانون کا ہونا اور دوسری چیز ہے کسی پر اس قانون کا اپلائی ہونا یہ دو چیزیں ہیں دونوں کا فرق جاننا بہت ضروری ہے اور جب تک آپ ان دونوں چیزوں کا فرق نہیں سمجھ پائیں گے زندگی بھر اسی بات میں الجے رہیں گے کہ اس نے تو شرک کر لیا اب وہ مشرک کیوں نہیں اس نے تو کفر کر لیا اب وہ کافر کیوں نہیں اور ان دو چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تکفیر کا فتنہ بہت زیادہ عام ہوتا جارہا اور نہ صرف یہ کہ تکفیر کا فتنہ عام ہوتا جارہا بلکہ ہر راہ چلتا شخص ایک دوسرے کو کافر کہتی بنظر آ رہا کیونکہ اسے پتا نہیں کی تکفیر کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور تکفیر کن حالت میں ہو سکتی ہے اس کے ممانع کیا ہے اس کے ذوابت کیا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے وہ صرف اتنا جانتا ہے کسی نے کفر کر دیا کافر ہو گیا شرک کر دیا مشرک ہو گیا اس لئے یہ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں ایک ہے کسی قانون کا ہونا اور دوسرا کسی پر اس قانون کا اپلائی ہونا تو قانونی طور پر یہ بات اپنی جگہ پر بلکل درست ہے ہم بھی کہہ سکتے آپ بھی کہہ سکتے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی شرک کرے گا اس کے عامال برباد ہو جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کوئی شرک کرے گا کوئی کفر کرے گا اس کے عامال برباد ہو جائیں گے تو بطور قانون بطور زابطہ بطور اصول یہ بات آپ کہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے شرک کیا اس کے عامال برباد شرک کرتی ہوئی ہے اگر آپ نے کسی کو دیکھا کفر کرتی ہوئی ہے تو اس قانون کو اس پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی کرنے کے لئے اس کی کنڈیشن بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے قانون اپنی جگہ پر صحیح ہے قانون اپنی جگہ پر بلکل درست ہے اٹل ہے اس قانون کو کسی پر اپلائی کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والا شخص جس نے شرک کیا ہے یا کفر کیا اس کی کنڈیشن کیا ہے اس نے کیوں کفر کیا اس نے کیوں شرک کیا ہے تو اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں اس کے ساتھ ایسی نظر آتی ہیں جو اس پر اس قانون کے اپلائی ہونے سے روک لگا دیتی ہیں مثال کے طور پر یہ اللہ تعالی کا قانون ہے کسی نے کفر کیا شرک کیا اس کے عمال برباد یہ اصول ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کفر کر رہا ہے شرک کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہو رہا مشرک نہیں ہو رہا مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ رب العالم فرماتا ہے اور اس آیت کی تفسیر میں آپ تفسیر میں کثیر دیکھیں اور بہت ساری تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ آیت جو نازل ہوئی اس کا جو بیگراؤنڈ پر سے منظر ہوئی یہ کہ امار بنیاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کفار نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ان پر دباؤ ڈالا زبردستی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کوئی بات کہو دین کے خلاف کوئی بات کہو ہمارے معبودوں کی تعریف کرو یعنی کفریہ اور شرکیہ بات زبردستی ان سے کہلوائی اور انہوں نے مجبوری میں وہ باتیں کہہ دی اب وہ کہنے کے بعد کافرون ان کو چھوڑ دیا پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا میں تو مرباد ہو گیا میرے ساتھ ایسا ہوا مجھے لوگوں نے پکڑ لیا تھا میں نے مجبوری میں یہ کلمات کہہ دیئے اب میرا کیا معاملہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا دل مطمئن تھا انہوں نے کہا تو کافر کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا اور اس موقع سے یہ قرآن کی آیت نازلوی اللہ من اکریہ وقلبہ مطعینم بلیمان کہ جو کفر پر شرک پر مجبور کر دیا جائے یعنی کسی نے کفر کا کام کیا شرک کا کام کیا لیکن مجبوری میں کیا اس پر دباؤ ڈال کے زبردستی کروایا گیا تو وہ کافر نہیں ہوگا وہ مشرق نہیں ہوگا تو آپ ان دونوں چیزوں کا فرض سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف قانون ہے کسی نے کفر کیا شرک کیا اس کے سارے عمل برباد یہ سامنے ایک مثال دکھ رہی ہے کہ کفر کیا شرک کیا لیکن یہ قانون اپلائی نہیں ہوا قانون ہے کفر کیا شرک کیا عمل برباد لیکن عمل برباد نہیں ہو رہے ہیں جبکہ کفر کیا ہے شرک کیا ہے یہ صرف ایک مثال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں کہ کوئی قرآن کی ایک آیت اٹھائیں کوئی حدیث اٹھائیں جس میں شرک کے تعلق سے کفر کے تعلق سے کوئی ایسا اصول ذابطہ ہو اور اسے اٹھا کر جس کو چاہے پھٹ کرتے جائیں بغیر اس کی کنڈیشن دیکھے ہوئے بغیر اس کے حالات کو جانی ہوئی یہ غلط بات ہے تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے اس کو کہتے ہیں موانے تکفیر یعنی وہ چیزیں جو کفر کرنے کے باوجود بھی کسی کو کافر بنانے سے روکتی ہیں اس کو موانے تکفیر کہتے ہیں تو موانے تکفیر میں میں نے صرف ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جبر مجبوری اگر کوئی مجبوری میں شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے تو یہ قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں دسیوں چیزیں ہیں ایک نہیں دسیوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے شرک کیا کفر کیا گرچہ اس نے کیا ہے لیکن اس میں ان دسوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا وہ مشرق نہیں ہوگا یہ قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا یہ دسوں چیزیں تو میں ابھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں بہت سارے علماء نے بیان کیا اور کبھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا اس وقت میں کم سے کم الفاظ میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے کسی پر قانون کا اپلائی ہونا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآنی آیات میں آتا ہے شرک یا اس کے عامال برباد تو اس کے پیچھے نماز کیونے ہوگی تو وہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ گرچہ اس نے شرک کیا ہے کفر کیا ہے لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس کا وہ عمل اسے مشرق بنا رہا ہے کیا نہیں بنا رہا اس کا وہ کفروں سے کافر بنا رہا کیا نہیں بنا رہا صرف آپ کسی کے اندر کفریاں شرکیاں عمل دیکھ کر فوراں فتوہ نہیں دے سکتے کہ وہ مشرق ہو گیا کافر ہو گیا اس لئے پہلے کسی سوال کے جواب میں آپ کو کہا گیا تھا جس کو سن کر آپ نے سوال کیا اس میں آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ جب تک کفر کا فتوہ نہیں لگا اس پہ کیونکہ جب علماء کفر کا فتوہ لگاتے ہیں تو اس کو پوری طرح سے سکین کرتے ہیں سامنے والے کو پوری طرح سے جانچ پرتال کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی موانے تکفیر ہیں کی نہیں اگر کوئی موانے تکفیر ہوگا تو کفر کا فتوہ نہیں لگائیں گے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر باقاعدہ کسی مستند افتا کمیٹی نے کسی پر کفر کا فتوہ لگایا ہے تو وہاں آپ کہہ سکتے کہ اس کے پیشے نماز نہیں لیکن اگر کسی بندے نے کفر کیا شرکیا لیکن اس پر فتوہ نہیں لگایا گیا ہے اس کو کافر مشرک ڈیکلیئر نہیں کیا گیا تو اس کے بارے میں زبان بند رکھی اس کو آپ کافر مت کہیے اس کو آپ مشرک مت کہیے اور نہ ہی آپ اس پر یہ فتوہ لگائیے کہ اس کے پیشے نماز نہیں ہوتی تو امید ہے کہ یہ وضاحت آپ کے لئے کافی ہوگی انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے سوالات دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو اگلے سوالات ہیں وہ آئیڈیو کے شکل میں ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے سوال کیا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ شیف آپ سے شوال تھا کچھ پیلے لوگ بولتا ہے کہ ٹوپی پیلنا سنمت ہے کچھ بولتے واللک کہ ٹوپی پیلنا بغر ٹوپی نہیں پیلے سنمت ہے آپ سنمت بھی سنمت بغر ٹوپی لی پیلنا تو اس کا توہاں جواب دیں گے اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی پیلنا سنمت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی نہ پیلنا سنمت ہے تو دیکھیں ہماری معلومات میں نہ تو ٹوپی پیلنا سنمت ہے اور نہ ہی ٹوپی نہ پیلنا سنمت ہے کیونکہ آپ سلام کا یہ معمول نہیں دیکھتا کہ آپ نے کبھی ٹوپی پیلنی ہو یا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آپ بیگر ٹوپی کے رہتے ہوں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کا جو کلچر تھا اس وقت کی جو تہذیب تھی وہ یہ کہ سروں کو ڈھکا کرتے تھے وہ لوگ تو اس کلچر میں اس تہذیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر پہ امامہ وغیرہ رکھتے تھے اور بہت سارے لوگ سروں کو ڈھکا کرتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے اب اس چیز کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے تعلق سے جو ایک انداز اپنائے ہوئے تھے یہ انداز سنت تو ہے ہم ایک لفظ میں سنت تو کہہ سکتے ہیں لیکن سنت بھی دو طرقے ہوتی ہے ایک سنت عادت ایک سنت عبادت سنت عادت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کی حساب سے کوئی کام کیا لیکن وہ دین کا پارٹ نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے وہ آنے والے وقت میں وہ چیز چینج ہو سکتی ہے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں گدھوں کی سواری کی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے لیکن آج یہ رواج نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں کسی شہر میں اگر آدمی کوئی گدھے کی سواری اختیار کرے تو اس کو مایوب سن جاتا ہے تو آج کے کلچر کے لحاظ سے یہ چیز فٹنی ہوتی ہے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گدھے پہ بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت لیکن یہ سنت عادت ہے سنت عبادت نہیں تو سنت عادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کلچر وہاں کی تہذیب کے حساب سے کوئی کام کیا اور وہ کام دین کے خلاف نہیں تھا تو وہ بھی ایک طریقی سنت ہے لیکن سنت عادت ہے اس کو ہم دین کا حصہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اگر اللہ ایک نبسہم کی محبت میں کوئی شخص یہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہم بھی کریں تو اللہ اس امید ہے کہ اللہ اس کو ثواب دے گا اس جذبے پر اس محبت پر لیکن وہ اسے دین نہیں بنا سکتا دوسری چیزیں جو سنت عبادت ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی طور پر اس کو اپنایا ہے یہ عمالی جی کے عرب کی تہذیب میں عرب کے کلچر میں کوئی چیز عام تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دین کی مہر لگا دیا مثال کے طور پر دیکھیں داڑھی رکھنا عربوں میں یہ داڑھی رکھنا عام سی بات تھی یہ ان کا کلچر تھا یہ ان کی تہذیب تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دین کا پارٹ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی رکھنا ہے داڑھی بنانا ہے تو یہ چیز عربوں کی تہذیب کا حصہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دے دیا تو وہ اب دین کا حصہ ہوگی قیامت تک کے لئے وہ دین کا ایک پارٹ ہے اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے تو جو سنت عادت ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں زمانے کے لحاظ سے وہ بدل سکتے ہیں لیکن جو سنت عبادت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتے تو ہمیشہ کے لئے دین بن گیا تو یہ جو ٹوپی لگانے کے آپ بات کرتے ہیں یہ دونوں میں سے کسی میں نہیں آتا ہے نہ سنت عادت ہے نہ سنت عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بانتے تھے وہ چیز ہے وہ چیز ثابت ہے اس کے بارے میں بحث ہو سکتی یا سنت عادت ہے یا سنت عبادت ہے ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے کہ جو امامہ بانتا تھا وہ معاملہ بھی سنت عادت ہے سنت عبادت نہیں ہے وہ عبادت کا حصہ نہیں وہ دین کا حصہ نہیں وہ زمانے کا کلچر تھا تو جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں اس کو ہم لے کے اس طرح کی بات نہیں کہ سکتے کہ اس کو اپنانا ضروری ہے اس کو جو نہیں اپنائے گا اگنگار ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ٹوپی کا مسئلہ جو آتا ہے اور ٹوپی کا جہاں تک سوال ہے وہ تو کسی معاملے میں بھی نہیں آتا نہ تو سنت عادت میں نہ سنت عبادت میں یہ تو بات کے لوگوں کی ایجاد ہے اس لئے کوئی شخص سے پہن رہا ہے نہیں پہن رہا اس پر ثواب یا گناہ کی بات آپ نہیں کر سکتے البتہ ایک چیز ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنا ایک شعار ہوتا ہے ہر قوم کا اور ہر جماعت کا ہر گروہ کا ایک شعار ہوتا ہے مثال کے طور علماء ہیں علماء کا ایک شعار ہوتا ہے ابھی ایک خاص ان کا لباس ہوتا ہے اس طرح ان کے سر پر ٹوپی ہوتا ہے تو ان کا شعار ہے تو اس حساب سے لوگ اس کو پہنیں تو یہ اچھی بات ہے اپنے شعار کے لئے اپنا تعارف کے لئے پہنیں تو اچھی بات ہے لیکن اس کو آپ دین سے نہیں جوڑ سکتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں آئیڈیو کے شکل میں جو ہمارے پاس ہے ناظرین یہ ہمارے خالد بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ شادی کے بعد اپنی وائف کا نام چینج کر دیتے ہیں کیا یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھئے جہاں تک درست ہونے کی بات ہے نام تو کوئی بھی چینج کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچمن میں جو آپ کا نام رکھ دیا گیا اسے آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے ہیں وائف کا تو جانے دیجئے آپ خود اپنا نام بھی چینج کر سکتے ہیں ماں باپ نے اگر کوئی نام رکھا بڑے ہونے کے بعد آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں نام میں کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا غلطی نہ بھی ہو آپ کو پسند نہیں بہت لمبا نام ہے آپ چھوٹا نام رکھنا چاہتے ہیں یا چھوٹا نام ہے آپ بڑا نام رکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ایسے ہی وائف کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وائف اس پر راضی ہو تو زبردستی ایک شخص کو نہیں کہنا چاہیے وائف کو کہ تم اپنا نام چینج کرو اگر وہ نہیں چینج کرنا چاہتی ہے تو آپ جب بھی کیوں کریں گے لیکن یہ آزادی ہے ہر شخص کو کہ کوئی بشخص اپنا نام چینج کر سکتا ہے شریعت کی طرف سے بھی آزادی ہے اور ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی آزادی ہے کسی ملک کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنا نام چینج نہیں کر سکتا ہے تو نام چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ کچھ جگہوں پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کا نام جو ہوتا ہے اس نام کے آگے ہزبنڈ کا نام ملا دیا جاتا ہے اور اس کو بھی نیم چینج کہا جاتا ہے تو اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک عورت کا نام چینج کیا جاتا ہے چینج سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کے نام کے آگے اس کے پتی کا نام اس کے ہزبنڈ کا نام اس کے شوہر کا نام لگا جاتا ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں میں واضح کر دوں کہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ایک لڑکی کی شادی کے بعد اگر اس کے نام کے آگے وہ اپنے شوہر کا نام جوڑتی ہے یا شوہر اسے کہتا ہے وہ راضی ہے وہ رضا مندی ظاہر کرتی ہے اور وہ اپنے نام کے آگے اپنے شوہر کا نام جوڑتی ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کتاب و سنت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اس لئے ایک عورت ایسا بھی کر سکتی ہے بعض لوگ کسی ایسی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرے اس لئے ایک عورت کے نام کے آگے اس کے حزبن کا نام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے باپ کا نام ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث اس معاملے پر اپلائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جہاں بھی عورت کے نام کے آگے حزبن کا نام لگا جاتا ہے وہاں کا آپ عورف دیکھیں اس سماج کے لوگوں کا نظریہ دیکھیں کہ جہاں یہ نام لگا جاتا ہے کیا وہاں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اببہ ہے مثال کے طور پر ہندوستان میں دیکھیں ہندوستان میں شادی کے بعد بہت ساری عورتوں کے آگے ان کے حزبن کا نام لگ جاتا ہے کوئی انہیں کہتا ہے کہ یہ باپ کا نام ہے تو یہاں کا جو عورف ہے یہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول کی حساب سے وہ چیز ہوتی نہیں اور سب سے بڑی بات ہی کہ اس معاملے میں جو نام چینج ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہے اپنا خاندان چھپانا یا اپنے آپ کو کسی اور کی بیٹی ظاہر کرنا یہ بالکل مقصد نہیں ہوتا یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے اس لئے اس حدیث کو خائمہ کہا یہاں پر فٹ کرنا یہ غلط بات ہے ہاں اگر دنیا کے کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کا یہ عرف ہے وہاں کا یہ رواج ہے کہ لڑکی کے آگے صرف اس کے باپ کا نام ہی لکھا جاتا ہے تو اس ماحول میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کا نام نہ لکھا ہے لیکن جہاں پر یہ رواج ہے کہ لڑکی کے آگے اس کے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے یا جہاں پر دونوں چیزیں رائج ہیں کہ لڑکیاں اپنے آگے اپنے اببا کا نام بھی لکھتی ہیں یا اپنے شوہر کا نام لکھتی ہیں اگر دونوں چیزیں رائج ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب دونوں چیزہ راج ہوتی تو آدمی اس نام کو دیکھ کر کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتا بگر پوچھے کوئی اپنی طرف سے کوئی نظریہ قائم نہیں کرتا بلکہ وہ پہلے سے سمجھ جاتا ہے یا تو اس کا باپ ہوگا یا اس کا شہر ہوگا تو اگر یہ آپ کی مراد ہے نیم چینج سے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر آپ مطلقا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی نام بدل سکتا کی نہیں تو شادی سے پہلے بھی بدل سکتے ہیں شادی کے بعد بھی بدل سکتے ہیں کبھی بھی بدل سکتے ہیں اگر بدلنا چاہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آئیڈیو کے شکل میں جن کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اب ہم تحریری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی پروگرام میں ہمارے پاس جو سوالات تحریری شکل میں موجود ہیں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے پہلا سوال ہے کیا کرونا کی وجہ سے اگر کوئی مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھائے تو اس سے مسافہ نہ کرنا جائز ہے سوال یہ کہ آج یہ جو بیماری فیلیوی ہے جو عبا عام ہے کرونا تو اس کے خوف سے اگر کوئی آدمی ہاتھ بڑھائے مسافہ کے لئے تو کیا سامنے والا اپنا ہاتھ کھین سکتا ہے کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا کیونکہ یہ بیماری عام ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک آدمی بیماری سے بچنے کے لئے اپنے بچاؤں کے لئے اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے گرچہ سامنے والا ہاتھ بڑھائے یہ آدمی اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سقیف کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے ہیں اور بیعت آپ جانتے ہیں بیعت کیسے ہوتی ہے بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی ہے اور یہ بیعت اسلام کا ایک بہت اہم پارٹ ہے اس سے ہو سکتی ہے یا تو نبی سے یا پھر خلیفہ سے نبی اور خلیفہ کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی خلیفہ اپنے کسی ماتحد کو بھی بول سکتا ہے لیکن اصلحان بیعت یا تو نبی کی ہوگی یا خلیفہ کی ہوگی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیعت کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور اس میں ہاتھ ملانا کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ مسافی سے بھی بڑا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے میں بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ملتا ہے کہ ثقیف کے کچھ لوگ بیعت کے لیے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ملاتے ہیں بیعت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جو کوڑ کے مرض کا شکار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ کیا کہا اِنَّا قَدْ بَعْيَانَا کا فرج ہے ہم نے آپ سے بیعت کر لی ہے آپ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا سب سے ملایا لیکن ان سے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ وہ اس بیماری کے شکار تھے تو یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اس طرح کی جب وبا عام ہو بیماری عام ہو تو ہاتھ ملانے سے رکا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں بلکہ یہی کرنا ہی چاہیے اور یہاں پہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک حدیث لوگ پیچ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کوئی جزامی آیا کوڑ کا مریض آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑھ کے کھانا کھایا یہ ضعیف روایت یہ بیکار کی روایتیں ہیں ان روایتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے ضعیف روایتیں ہیں ثابت روایت نہیں ہے ثابت روایت تو یہ صحیح مسلم کی ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو ساحل پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کے وجہ سے اگر کوئی مسافق لئے ہاتھ بڑھائے تو کیا اس سے ملانا ضروری ہے بالکل ضروری نہیں ہے بلکہ احتیاط کرنا چاہیے یہی دین کا تقاضہ ہے یہی عقل کا تقاضہ یہی حکمت کا تقاضہ ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے میرا شوہر مجھ کو اپنی بہن سے بات کرنے سے منع کرتا ہے تو کیا میں اپنی بہن سے اپنا رشتہ ختم کر دوں دیکھیں یہ کسی کا سوال ہے کسی بہن کا سوال ہے کہ ان کا شوہر انہیں منع کرتا ہے کہ اپنی بہن سے بات مت کرو تو یہ سوال کر رہے ہیں وہ شاید گصے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنی بہن سے رشتہ ختم کر دوں تو دیکھیں یہ جو سوالات ہوتے ہیں جس میں دو لوگوں کا مسئلہ جڑا ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالات کے جوابات دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ سوران ترمیزی ہوگا رہا ہے یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ جب دو لوگوں کا معاملہ تمہارے پاس آئے تو ایک کی بات سن کے کوئی فیصلہ مت کرو جب تک کی دوسری کی بات بھی تم نہ سن لو اب ان کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ ان کا شوہر یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بہن سے بات مت کرو اور پھر ان کے سوال سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ شوہر اس حد تک منع کرتا ہے کہ یہ اپنی بہن سے اپنا رشتہ ہی ختم کر دیں جبکہ یہ بہت بڑا الزام ہے کوئی معامل الزام نہیں ہے ایک شوہر پر یہ بہت بڑا اتحام ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اپنی بہن سے اپنی بھائی سے رشتہ ختم کر دیں اتنا بڑا الزام یوں ہی سن کے تصدیق نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اس طرح کے معاملات میں دوسری طرف سے بھی بات سننا چاہیے معلوم نہیں اس کا کیا کہنا ہے اس کے کیا مانگ ہیں اور انہوں نے کیا سمجھ لیا تو یہ بات تو بہت بائید لگتی ہے کہ کوئی شوہر ایسا کہے کہ اپنے بھائی بہن سے رشتہ ختم کر دو یہ بہت بائید بات معلوم ہوتی ہے اس لئے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے شوہر کی بات پر سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا کہہ رہا کوئی بھی شوہر یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی بہن سے رشتہ ختم کر دو بلکہ الٹا عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی بہن کو تو جانے دے یہ عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہریں سے تم اپنی ماں سے رشتہ ختم کر دو اپنے باپ سے رشتہ ختم کر دو یہ باقیدہ ان کی طرف سے یہ ممکنہ ملتا ہے شوہر تو بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں وہ بیچارے کہاں سے کہیں گے کہ تم اپنی بہن سے بات کرنا بند کر دو بلکہ الٹا خواتین کی طرف سے سننے میں آتا ہے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ایک لڑکے نے ماں باپ کچھ پل کو چھوڑ دیا شادی کرنے کے بعد تو بہرحال کسی بھی طرف کا معاملہ ہو لڑکی کی شکایت ہو اس طرح کے جب معاملات آپ کے سامنے ہو تو آپ کسی سے فتوہ پوچھنے کے بجائے دونوں میاں بی بی دونوں جائیں کسی آلنگ کے پاس دونوں بیٹھیں بات کریں وہ آپ کے ساری باتیں سنے گا اس کے بعد کوئی مناسب رائے دے پائے گا آپ کو ورنہ یہ ایک طرف کی بات ایسے لا کے سوال بنانا پوچھنا یہ آگ میں مزید تیل ڈالنے والے کام کرے گا اس لئے اس طرح کے سوالات پوچھنا مناسب نہیں ہے اس طرح کے سوالات جس کے پاس بھی ہو میں سارے ناظرین سے کہوں گا جس کے پاس بھی اس طرح کے سوالات ہو جس میں دو لوگوں کا معاملہ الجا ہوا ہو جس سے طلاق کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے جھگڑے ہو مسئلے ہیں اس میں کیا کریں کہ آپ دونوں لوگ مل کے کسی عالم کے پاس جائیں اس سے پوچھیں وہ دونوں سوالات کی بات سنے گا تو کوئی صحیح رائے آپ کو دے سکتا ہے امید ہے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں دیکھیں سوال یہ ہے کیا بغیر وضو کے قرآن چھو سکتے ہیں کی نہیں قرآن کو ہاتھ لگا سکتے کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بغیر وضو کے آپ قرآن چھو سکتے ہیں قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے رہی بات ہی کہ اس بات کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے اس میں اصل چیز کیا ہے اصل چیز عباحت ہے اس میں کوئی پابندی نہیں لگا جا رہی ہے اس میں اصل میں دلائل کی ذمہ داری اس کی ہوگی جو پابندی لگائے جو یہ کہے کہ قرآن کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل لائے کہ کونسی قرآن کی آیت میں ہے کونسی حدیث میں ہے کہ بے غیر وضو کے آپ قرآن نہیں چھو سکتے ہیں اگر وہ دلیل پیش کر لگائے تو اچھی بات ہے آپ عمل کیجئے ہم کو بھی بتائیے لیکن اگر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا اور ہماری معلومات میں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے نا قرآن میں یا حدیث میں کہ جس میں یہ پابند کیا گیا ہو کہ وضو کر کے ہی قرآن کو چھونا ہے بے غیر وضو کے قرآن نہیں چھونا ہے تو ایسی کوئی پابندی والی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے اور جب پابندی کی دلیل نہیں ہے تو بائی ڈیفال یہ چیز جائز ہے پابندیاں آیت کرنے کے لئے دلائل چاہیے اور دلائل نہیں ہوں گے تو پابندیاں آپ آیت نہیں کر سکتے الاصل براعت زمہ اصلا آدمی تمام ذمہ داریوں سے بری ہے یہ فقہ باقیدہ اصول ہے اس لئے جو شخص پابندی لگائے گا اس کو دلیل دینا ہوگا کہ یہ کام اس کنڈیشن میں آپ کر سکتے ہیں تو جو کنڈیشن شرطیں لائے گا اس کو دلائل دینا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ چھو سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ یہ پابندی لگانے کی کوئی دلیل نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص اس بات کیا ہے تمام کرے کہ وہ وضو کر کے ہی قرآن چھوئے گا تو اچھی بات ہے ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے بلکہ کوئی شخص اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کے سوچے کہ میں جب بھی قرآن کی تلاوت کروں گا گسل کروں گا وضو کروں گا تب ہی قرآن پڑھوں گا کوئی حرج کی بات نہیں ہم اس کو منع نہیں کرتے اگر ایک آدمی پوری طرح سے وضو کر کے اور یہ سوچے کہ گسل کر کے قرآن پڑھوں گا تو وضو بھی کرے گسل بھی کرے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اس چیز کو لازم نہیں قرار دے سکتا کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں کر سکتا خود کرنا ہو تو کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو غلط نہیں کر سکتے لیکن ہر ایک کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پابندی لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکا کا رشتہ تہ ہو گیا تو اسے دعا میں مانگنا صحیح ہے یا نہیں یہ ایک سوال ہے اس میں پتہ نہیں صاف کلیر نے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اللہ ہی بہتر جانے ہمارے پاس جو سوال آیا ہے اس میں لڑکا لڑکی کلیر نہیں ہے وہ کچھ ایسا لکھا ہوگا کہ صاف طور سے دیکھنی رہا ہے یہ ایک سوال ہے جس میں ایک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ تہ ہو گیا ہے تو رشتہ تہ ہونے کے بعد کسی سے معاملہ بن جانے کے بعد اب اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے نکاح میں دے دے تو یہ درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی لڑکی کو کسی نے پیغام دے دیا تہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے صرف پیغام دیا گیا تو تم اس کو پیغام مت دے دیں حالانکہ بھی تہ بھی نہیں ہوا ہے ابھی پکا بھی نہیں ہو رشتہ صرف ایک لڑکی کو کسی نے پیغام بیجا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو جب تک وہ پیغام پروسس میں ہے لڑکی نے اس کو ہالڈ پر رکھا ہے تب تک دوسرا بندہ اس کو پیغام نہ دے یہ اسلام کی تعلیم ہے اس حدیث کے روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کا اگر کسی کے ساتھ رشتہ تہ ہو گیا یہ تو پیغام دینے کی بات ہے لیکن اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے بہت غادر رشتہ تہ ہو گیا تو پھر اس کے بارے میں یہ ستنا کہ اس سے شادی کرنا چاہیے اس کو پیغام دینا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے یہ درست نہیں ہے دعا بہت اچھی بات ہے لیکن دعا میں اعتداء نہیں ہونا چاہیے حد سے تضاوض نہیں کرنا چاہیے اللہ اس کے رسول نے دعا کرنے کی ترگیب دیا لیکن ساتھ میں یہ بھی وارنی ہے کہ دعا تو کرو لیکن اس میں اعتداء مت کرو یعنی حد سے تضاوض مت کرو تو ایسی چیزوں کی دعائیں نہیں کرنا چاہیے جس میں کسی اور کا نقصان ہو آپ سوچیں کہ دو لوگوں کا رشتہ تیہ ہو چکا آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ اپنے لئے بھلائی مانگ رہے ہیں لیکن یہ بھلائی کسی اور کی بربادی مانگتی ہے تو ایسی دعا آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنا بھلا سوچ رہے ہیں اور سامنے والے کا برا سوچ رہے ہیں ایک آدمی کا دو لوگوں کا اچھا خاصا رشتہ تیہ ہو چکا ہے اگر آپ لڑکی کو مانگ رہے ہیں تو ایک لڑکے کے ساتھ آپ برا کر رہے ہیں یا لڑکیوں کو مانگ رہے تو لڑکی کے ساتھ آپ برا کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ برا سوچ رہے ہیں اس کے بربادی چاہ رہے ہیں تو اس طرح کے دعائیں آپ نہیں کر سکتے امید دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا بینہ عذر کے طلاق دیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ بغیر کسی گلتی کے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے طلاق دے سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں یہ چیز پریکٹیکل ممکن ہی نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی عورت کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دے یہ ایمپازیول ہو ہی نہیں سکتا کام سے کم یہ وجہ تو ہو سکتی ہے کہ وہ عورت اس کو پسند نہیں ہے یہ خود ایک عذر ہے ایک معقول وجہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیو کو طلاق دیتا ہوں کہیں پچھے بھائی کیوں مجھے پسند نہیں اتنا کہہ دینا اس کا کافی ہے صرف اتنا کہہ دینا اس کا کافی ہے اور یہی حق عورت کو بھی ہے اگر ایک عورت ایک شوہر سے خلا چاہتی ہے کوئی پچھے کیوں وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں اسے پسند نہیں کرتی ہوں اتنا کافی ہے اچھا اس حسن میں جو روایتیں ہیں کہ بلا وجہ کسی نے طلاق دیا یا بلا وجہ کسی عورت نے خلا طلب کیا تو اس کے لئے یہ وعید ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں صحیح نہیں صحیح بات یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا اگر اس کی بیوی پسند نہیں ہے ایک عورت بھی اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے اگر اس کا شوہر اسے پسند نہیں ہے یہ بات ایک طرف کی نہیں کر رہا ہوں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں چاہے شوہر کا معاملہ ہو چاہے بیوی کا معاملہ ہو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ان کا ساتھی ان کو پسند نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو وجہ ہوگی اس لئے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ بلا وجہ طلاق دے سکتے بلا وجہ سے لوگ یہ مرال لیتے ہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کوئی بہت بڑی فرمائش ہو گئی کوئی بہت بڑی گلتی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اب یہی صورتیں ہیں طلاق دینے کی اور اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے میں طلاق دیتا ہوں تو اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بلا وجہ طلاق ہے بلا وجہ طلاق نہیں ہے معقول وجہ ہے کسی شوہر کا یہ کہنا کہ یہ عورت مجھے پسند نہیں ہے یہ طلاق دینے کی بہت معقول وجہ ہے اور کوئی عورت یہ کہے کہ یہ شوہر مجھے پسند نہیں ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو خلا لینے کی ایک معقول وجہ ہے کوئی اس پر جو ہے فورس نہیں کر سکتا آپ سپارش کر سکتے ہیں اس کیس میں گزارش کر سکتے ہیں ایک شوہر بولے کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس شوہر کو سمجھائے جا سکتا ہے اس کو یہ کہا جائے گا یہ بہتر ہے اس کو سمجھائے جائے کہ رشتہ توڑنا اچھی بات نہیں ہے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اس کو سمجھائے جائے لیکن زبردستی نہیں کر سکتے ایسے عورت اگر الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کو بھی سمجھائے جائے سکتا ہے لیکن زبردستی نہیں کیا سکتی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے گھر جائداد میں بہن کا کتنا حصہ ہوتا ہے دو بھائی اور دو بہن ہیں یہ ویراسس سے متعلق کوئی سوال ہے جو پوچھ رہے ہیں کہ دو بھائی اور دو بہن ہیں تو بہن کا کتنا حصہ ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں جو الفاظ اسعمال کر رہے ہیں بہن بھائی یا بہن بھائی نہیں بلکہ بیٹا اور بیٹی کا مسئلہ ہے شاید اصل کیس اس طرح ہے کہ کسی کی افات ہوئی ہے اب ان کے دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے میرے خواہ سے مسئلہ یہ ہے یہ بھائی بہن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میت کی اولاد ہیں یہ آپس میں بھائی بہن ہیں اور یہ اصل میں اس طرح کے جب سوالات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ گلتی کرتے ہیں ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اگر آپ کے ہاں کسی کی میت ہو گئی ہے اور آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں اس کی بیٹی اس کے بیٹے کو کیا ملے گا تو آپ ان کو بھائی بہن نہ بولیں کہ بھائی کا کتنا حصہ بہن کا کتنا ہے بلکہ آپ اس کو بولیں کہ مرنے والے کے بیٹے کا حصہ کتنا ہے بیٹی کا حصہ کتنا ہے تو میرے خواہ سے معاملہ یہی ہے اگر واقعی یہی معاملہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے اس کی دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں تو قرآن کہتا ہے اگر ایک آدمی مرتا ہے اور اس کی اولاد ہیں مذکر اور مونس تو ان میں مرنے والے کا ترقہ اس طرح تخصیم ہوگا دو مونس کے حصے میں یعنی دو لڑکیوں کے حصے میں جو آئے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا یعنی لڑکے کو ڈبل ہوگا بنسبت لڑکی کے حصہ کے تو اگر دو بھائی ہیں اور دو بہن ہیں تو دونوں بھائیوں کا دو دو حصہ آپ بنا لیں چار ہو گیا اور دونوں بہن کا ایک ایک حصہ چار پانچ چھ یعنی مرنے والے کی جائدات کے کل چھے حصے آپ کریں گے ان چھے حصے میں دو دو حصہ ہر لڑکے کو دے دیں یہ ہو گیا چار باقی بچا دو تو ایک ایک حصہ ہر لڑکی کو دے دیں یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مر جاتا اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں مالک کیسے دکھ سے ملتا ہے اچھا یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر سوال پوچھنے والے یہ مراد ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے مسئلہ اس کے بیٹوں کا نہیں ہے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا نہیں ہے بلکہ اس کے دو بھائی اور دو بہن وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی ہے صرف اس آدمی کے کیا ہیں دو بھائی اور دو بہن تو اگر یہ سوال ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کے دو بھائی دو بہن ہے تو اس کا جواب بھی بلکل یہی ہے بھائی بہنوں میں بھی اسی طرح سے جائداد بٹے گی کہ وہ مرنے والی کی کل جائداد کے چھے حصہ آپ کریں گے ان چھے حصے میں سے چار حصہ بھائیوں کو یعنی ہر بھائی کو دو دو حصہ اور پھر باقی جو دو بچے گا وہ بہنوں کا یعنی ہر بہن کو ایک حصہ تو اسی طرح ان میں بھی بٹے گا یہ سوری نسا کی آخری آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین انہی سوالات پر ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں آپ حضرات سے ہم ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر سو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اپنا سوال چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں چاہیں تو آئیڈیو کے شکل میں چاہیں تو تحریری شکل میں ہمیں ارسال فرمائیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات آت تک پہنچائیں آپ کوشش کریں کہ سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اور زندہ سوال ہو جس کی ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ اپنا نام اور جہاں سے آپ سوال پوچھ رہیں اس علاقے کا نام بھی بتانے کی زہمت فرمائیں تو آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ کفات اللہ سنبلی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں